بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے کورونا کا نام جو ہے وہ سارس کوویڈ ٹو ہے کورونا وائرس کا نام اور اس کی جو بیماری ہے اس کو کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اس کا پہلا کیس دسمبر دوہزار انیس میں چائنہ کے شہر وہان میں وقوع پذیر ہوا اس کے بعد یہ بیماری آہستہ آہستہ دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی پاکستان میں پہلا کیس 26 فروری دوہزار بیس کو ریپورٹ ہوا اور پاکستان میں پہلی وبا سے جو موت تھی وہ انیس مارچ دوہزار بیس کو ریپورٹ ہوئی اب اس کی پیدائی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی پیدائی علامات میں تیز بخار کا آنا جسم میں درد، خانسی، سونگنے کی صلاحیت اور چکنے کی صلاحیت کا مادوم ہو جانا الٹی یا قیع یا متلی اور دستوں کی بیماری یہ سب اس کی علامات میں شامل ہیں عوام کو مشہورہ یہی دیا جاتا ہے پبلک کو کہ جب بھی ان میں سے کوئی علامہ ظاہر ہو وہ اپنے ذاتی مالج سے رجوع کرے ذاتی مالج ان کو جو بھی ہدایت دیں اس پر عمل کریں اب ہم آجاتے ہیں اس کے تشخیص کی طرف تشخیص میں اس کے دو ٹیسٹ ابھی اویلیبل ہیں ایک کلاتا ہے پی سی آر ٹیسٹ اس میں آپ کی ناک کی رتوبت یا حلق کی رتوبت جو ہے وہ لی جاتی ہے اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ڈائیگنوستک ٹیسٹ ہے اور بہت ہی آثنٹک ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ جو مارکٹ میں مالیبل ہے وہ خون کا ٹیسٹ ہے اسے انٹی باڈیز ٹیسٹ کہا جاتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے اتنا آثنٹک نہیں ہے اور یہ ٹیسٹ بغیر ڈاکٹر کی مرضی سے مریض کو خود نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اس ٹیسٹ کے دیگر مخاصد ہیں یہ جو سٹیڈیز ہوتی ہیں پاپولیشن بیسٹ یہ اس میں استعمال ہوتا ہے تو یہ میسیج ہے عوام کے لیے کہ یہ بلڈ ٹیسٹ بغیر ڈاکٹر کے مشہورے سے وہ خود نہ کروائیں اس کے علاوہ جب بھی آپ کو علامات ہیں اور ڈاکٹر آپ کی تشخیص کر رہا ہے اور ٹیسٹ کروارا ہے اور آپ کو جو مشہورہ دے رہا ہے جیسا کہ وہ کہے کہ آپ آئیسولیٹ ہو جائیں تو آپ فورا آئیسولیٹ ہو جائیں ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہیلتھ ایکسپرٹس کے کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں کرونا کا مرض بہت کم ہو چکا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا کا مرض ختم ہو گیا ہے یہ کرونا کا مرض ابھی ختم نہیں ہوا ابھی یہ چلا نہیں ہے ابھی اس میں بہت کوشش ہیں اور بہت چیزیں باقی ہیں جو ابھی کرنی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں آپ کے ان کا خیال رکھیں ویکسین کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ویکسین بہت جلد آنے والی ہے کوئی پچاس مختلف کمپنیاں جو ہیں یہ ویکسین دانے کی دنیا پر میں تیاریوں ہیں مصروف ہے اور بہت سارے دعویے کیے جا رہے ہیں روس اور امریکہ کا دعویہ ہے کہ یہ ویکسین اکتوبر نومبر تک دنیا میں ایویلیول ہو جائے گی ڈبلو ایچو کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویکسین اگلے سال کی پہلی سائمائی میں ایویلیول ہوگی بہرحال جب بھی یہ ویکسین ایویلیول ہوگی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس کی ختم کرنے مددگار ثابت ہوگی جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ کورونا کا مرض ختم نہیں ہوا اور یہ ابھی باقی ہے اسی لئے ہمیں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیزرز کا خیال رکھنا ہے ہم جب بھی گھر سے باہر جائیں ہمیں ماسک پہننا ہے ہمیں جو ہے وہ جب بھی ہم گھر واپس آئے ہمیں ہاتھ ہینڈ واشنگ فریکوینٹلی کرنی ہے اس کے علاوہ اگر ہم باہر جیسے جاتے ہیں مختلف چیزیں چھوٹے ہیں تو ہمیں ہینڈ سینٹائزر کے استعمال کرنا ہے باہیمی میل جول میں ہمیں فیزیکل ڈسٹنس کا خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ میل جول کے دوران ہمیں گلے نہیں ملنا اور ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا ہے یہ بیماری تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کی وبائیں جب بھی دنیا میں پھیلیں ان کی جو سیکنڈ ویو آئی وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ثابت ہوئی تو بار بار ہیلتھ ایکسپرٹ یہی آدھانی کرا رہے ہیں کہ آپ تمام جو آپ کو ہیلتھ ایڈوائزری دی جارہی ہے کہ آپ یہ اس کا خیال رکھیں ان چیزوں کو ابھی آپ بالکل یہ نہ سمجھیں ختم ہو گیا اور جب بھی ویکسین آئے یہ ویکسین آپ نے لگوانی ہے کیونکہ آج ایک سرویش آیا ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں سے جب رائے لی گئی کہ کیا آپ یہ ویکسین آئے گی تو لگوائیں گے تو تقریباً 63 فیصد افراد نے کہا کہ ہم یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے یہ اچھی خبر نہیں ہے میں تمام پبلک عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنے ذاتی مالی سے مشورہ کریں اور جب بھی یہ ویکسین آئے لگائیں اور جو آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہنیں فیزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں اور فری کوئنٹ ہینڈ بواشنگ کریں آخر میں میں مارٹن ڈاو مارکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ مختلف ہیلتھ اوئینس پرگرام کر رہے ہیں اور اسے مختلف ڈاکٹرز کی آرہ شامل کر رہے ہیں موسیقی